موسیقی اس دن میں نے ویڈیو ایک بنائی تھی تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ جو حمد باری تعلیٰ کا ایک شیر میری ایک جاننے والی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ جو حمد باری تعلیٰ کا ایک شیر آپ نے پڑا ہے اس کے اگلے شیر کا بھی سنا دیجی ہمیں اس حمد باری تعلیٰ کا موسیقی میری گفتگو تو ہے باقی کی اشار پھر سناؤں گی اچھا آپ جب میڈیو بنا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ ایک پہاڑوں کے اوپر درخت ہوتے ہیں چیڑ کے اس کے ساتھ یہ لگے ہوتے ہیں تو میں جب مہا میرا جانا ہوا تو وہاں سے میں لے کر آئی تھی اب ٹیبل پر میں نے رکھا ہے اچھا لگ رہے نا مجھے تو اچھا لگ رہا ہے لگ رہے آپ کو اچھا لگ جائے تو یہ میں نے اس کے اندر دیکھئے کیا ڈال ہے یہ اس کے اندر میں نے بائٹ کلر کی دھو کے ان کو میں نے دھویا مٹی لگی ہوئی تھی دھو کے پتھر اس کے اندر ڈالے میں نے کیونکہ یہ وزنی ہے تھوڑے تو یہ پھر یہ اگر ایسے ہی لگائیں گے تو وہ ٹکیں گے نہیں بیچ میں یہ اس کا نکل گیا ہے کہیں سے یہ لگانا پڑے گا دوبارہ مجھے سیٹنگ سے تو یہ میں نے لگائے ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کہ ان کو کلر کروں کچھ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں پہلے کے بھی جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو میں نے کلر کیا ہوئے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ان کو میں کلر کروں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی اچھا جی یہ ایک میں نے بنایا ہے بناتے ہوئے تو میں نہیں آپ کو دکھا سکی ویڈیو بنانا میں بھول گئی تھی یہ میرے گیٹ کے باہر کسی بچوں نے یہ ٹینی توڑ کے پھینکی ہوئی تھی تو میں اٹھا کے لے آئی کیونکہ مجھے تو اس چیزوں کی تلاش رہتی ہے یہ دیکھئے اور یہ جس درخت کی ٹینی تھی ناش پاتی کی ہمارے پڑوس میں ہی لگی ہوئی تھی یہ درخت لگا ہوا تھا تو جب میں نے دیکھا اس کے پھول اسی کلر کے تھے پنگ کلر کے لائٹ پنگ کلر کے تو جب یہ ٹینی کسی بچوں نے توڑ کے باہر پھینکی میرے گیٹ کے باہر میں اٹھا کے اندر لے آئی پھر اس کے ساتھ میں نے جو گارک یہ کیا کہ میں نے فوٹ پرنہ کے جو تھیلی آتی ہے نا ہم اس کو پھینک دیتے ہیں تو اس سے کاٹ کے میں نے یہ پھول بنائے یہ فوٹ پرنہ کتنا فائدے مند ہے دیکھیں دیکھا آپ نے یہ لگ نہیں رہا کہ آپ کو یہ اوریجنل پھول لگے ہوئے ہیں اس کے یا آرٹیفیشل پھول ٹھیک لگ رہے ہیں اور یہ جو پوٹ ہے نا یہ پوٹ میرا ایک گی کا ڈبہ تھا خالی اور اس کے اوپر میں نے ایک سویٹر کا بازو کاٹ کے وہ میں نے چڑھا دیا تھا تو اس کے اوپر جب میں نے چڑھا دیا تو پھر میں نے سوچا کہ اس کے اوپر کوئی کوئی پھول بغیرہ بننا چاہیے کوئی چھچا سا تو میں نے پھر بازوی میں دھگا ڈالا اور میں نے یہ پھول بنا دیا لیکن اس ڈبے کے اوپر چڑھا کے پھر میں نے یہ پھول بنایا ایسی بغیر کسی ٹریسنگ کے بغیر کسی اس کے ٹیک ہو گیا امیدی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور یہ دیکھیں یہ ایک بڑی خوبصورت سی باسکٹ میل لے کر آئی تھی یہ بھی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ دیکھیں اور یہ جو پھول نظر آ رہے ہیں آپ کو ان کو تو کچھ لوگ جانتے ہوں گے کچھ نہیں جانتے ہوں گے یہ تقریباً دو تین چار سال سے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ میں عمرہ کرنے گئی تھی الحمدللہ تو وہاں سے میں یہ لے کر آئی تھی ان کو مریم پھول کہتے ہیں میرے حال سے یہ خواتین کے بچیوں کے ٹائم آسانی کے لیے پانی میں بھگو دیتے ہیں تو یہ ان کو میں نے دھویا ہے پانی میں بھگویا تھا جب ان کو تو یہ پورے پورے یہ جو ابھی بند ہوئے ہیں نا یہ کھل گئے تھے پورے کھل گئے تھے یہ ایسے تو پھر میں نے کہا یہ ان کو یہاں لگا دیتے ہیں اب ان کو میں نے سیٹنگ کر کے لگانا ہے تھوڑا سا یہ نکل گیا ہے اندر سے فارم سے یہ ہر جگہ یہ حاضر ہوتے ہیں میرے یہاں لگا دیتے ہیں ان کو دوبارہ سی میں لگاؤں گی بس میں نے کہا آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کیسے لگ رہے ہیں یہ میرا ایک چھوٹا سپارٹ ہے یہ تو آرٹیفیشل ہے یہ پورٹ اس کے اندر میں نے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جی امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی میری وک شیلک شوٹی سی شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی